اسلام علیکم فرینڈ پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ اپنے برڈز کو رنگ کس کس کلر کے کس کس طرح سے پہنے جا سکتے ہیں اور اپنے برڈز کو کس طرح مینٹین رکھا جا سکتا ہے ہمیں کیسے بتا چلے گا ہمارے پاس کتنے پیر ہیں بریڈر کتنے ہیں اور نان بریڈر کتنے ہیں اور اس طرح اگر ہم اپنے برڈز کو سیپلیٹ کرنا چاہیں تو اس کا کیا حل ہے یہ سب کچھ ہم نے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا اور یہ اس ویڈیو کا پارٹ ٹو ہے اور مزید ہم اس میں ڈسکس کریں گے کہ یہ ویڈیو پچھلی ویڈیو میں نے کیوں بنائی تھی مجھے کیسے میرے دماغ میں یہ آئیڈیا آیا اور میں نے جو غلطی کی ہے اس کا مجھے کیا خمیازہ بھگتنا پڑا تو میرے پاس یہ تقریباً آٹھ پیر تھے کمپلیٹ اور ایک اس سے الگ تھا تو کل ایک دوست کو میں نے جس سے میں نے یہ ڈائمن ڈب لیے شار پیر ہے اور دوسرا بھی کچھ اچھے سے کلیئر نہیں ہو رہا تو یہ چار پیس لیے تو میں نے اس کو آٹھ پیس یہاں سے دیے اور کچھ پیسے دے کے وہ میں نے پیر لیے ہیں تو ہوا یہ کہ ہم ان کو جب پکڑنے لگے تو پتہ نہیں چل رہا تھا کونسا میل کس فیمیل کے ساتھ ہے کونسی فیمیل کس میل کے ساتھ ہے کس کس نے ایک وغیرہ نکال رکھے ہیں اور کس کا یہ بچہ ہے تو اس طرح ہم سے یہ غلطی ہوئی ہم نے ان کو مطلب جلدی بھی تھی پکڑنے کی اور پھر پتہ بھی نہیں چل رہا تھا یہ آپس میں مکس ہو جاتے تھے چھوٹی سی کلونی اور پرندے کافی زیادہ تھے تو اب مجھے اس کا کیا کیا نقصان ہوا یہ ڈسکس کرتے ہیں یہ جو سامنے آپ کو مٹکی نظر آ رہی ہے درمیان میں یہ اوپر اور نیچے مٹکیاں ہیں ان دونوں مٹکیوں میں انڈے تھے اور ہمیں پتہ نہیں چلا اور ہم نے غلطی سے ان دونوں مٹکیوں کے پیر بھی پکڑ کے ان کو دے دیئے یہ انڈے خراب ہو گئے ہیں چلیں یہ تو انڈوں کی حد تک بات تھی اور وہ پورا جوڑا ہی دے دیا وہ چلیں وہاں جا کے انڈے دے دے گا اور مزید کیا نقصان ہوا کہ یہ جو دو مٹکیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں ایک یہ اور ایک اس کے ساتھ والی ان دونوں مٹکیوں میں بھی انڈے موجود ہیں اور ان کے اندر ان کی فیمیلز بھی بیٹی ہوئی ہیں اور ان ایکس کو ہیچ کر رہی ہیں ہیچنگ پروسس چل رہا ہے لیکن ہوا یہ کہ ان کے اندر چار سے پانچ چھے انڈے دونوں مٹکیوں میں چار چار یا پانچ پانچ انڈے موجود ہیں اور ان فیمیلز کے میل چلے گئے ہیں وہ جس دوست کو میں نے دیا ہے اس کے پاس چلے گئے ہیں میل چلے گئے ہیں اور فیمیل یہی پہ رہ گئی ہیں اور اب پتہ نہیں یہ انڈوں کو مطلب ہیچ کریں گی چکس اگرہ نکالیں گے ان کو فیر کروائیں گی یا دو چار دن کے بعد ان انڈوں کو چھوڑ کے اور ریسٹ پہ آ جائیں گی اب یہ ہے کہ ان دو مٹکیوں میں انڈے آئے ہو رہے تھے ان بچے نکلتے اور ان کی سٹینٹ بڑھتی لیکن یہ دو ان مٹکیوں کے چلو ابھی فیلحال فیمیلز ان کے اندر موجود ہیں ان کو ہیچ کر رہی ہیں لیکن ان دو مٹکیوں میں موجود انڈے جو تھے وہ خراب ہو جائیں گے اس وجہ سے میں نے ان انڈوں کو نکال کے دوسری دونوں مٹکیوں میں شفت کر دیا اب اگلا مین پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو بچہ ہے اب ایک فیمیل اس کے پاس آ تو رہی ہے یہ جو نیچے کی طرف جھانک رہی ہے یہ فیمیل اس کے پاس آ تو رہی ہے لیکن میں نے ابھی اس کو کینلی observe نہیں کیا کہ یہ اس کو مارنے کے لیے آتی ہے یا اس کو فیڈ کروانے کے لیے آتی ہے اب اس کو کچھ دیر دیکھتے ہیں اگر اس نے اس کو فیڈ کروا دی تو ٹھیک ہے ورنہ میں اس بچے کو ہینڈ فیڈ پر اٹھا لوں گا ماشاءاللہ کافی بڑا ہے مجھے ایک ہفتہ بھی اس کو فیڈ نہیں کروانی پڑے گی اور یہ سیلپ ہو جائے گا تو اب یہ نقصان ہوا اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو والا یہ والا جو پیر ہے یہ کمپلیٹ پیر بچ گیا ہے کسی طرح یہ جو آپ کو وائٹ میل نظر آ رہا ہے اس کی فی میل وہ رہی یہ بچ گیا ہے یہ بچنا ہی تھا کیونکہ یہ میرے پاس باقی سارا زیبرا فنگش ہے بلیک اللہ میں یہ جو ہے یہ وائٹ میں ہے اور یہ بھی وائٹ میں ہے اس لیے ان کی مجھے الگ ہی پہچان ہے یہ بچ گئے ہیں ایک جوڑا یہ بچ گیا ایک جوڑا وہ بچ گیا اب میل ایک ہے اور فی میل چار ہیں جو باقی جو جوڑے بچے ہیں ایک میل ہے اور فی میل چار ہیں چلو ان چاروں میں سے ایک فی میل اس میل کے ساتھ لگ رہی جائے تو تین فی میل میرے پاس اضافی ہیں جن کا مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے پاس میل کتنے اور فی میل کتنے ہیں اب جب یہ ہم پہ اکدا کھلا جب ہم نے یہ برڈ پرچیز کیے تب جا کے ہمیں بتا چلا کہ ہمارے پاس تو فی میل تین فالتو ہیں اب اس کو میں نے دیئے ہیں تو اس کو چار پیر کمپلیٹ کر کے دیئے ہیں چاہے وہ ایسے ہوا کہ کسی کی فی میل کسی میل کے ساتھ وہ تو وہاں جا کے اٹیجمنٹ ہو جائے گی جوڑا وغیرہ لگ جائے گا ایکز وغیرہ لے کر دیں گے لیکن یہاں پہ ان کا عارضی طور پر جوڑے خراب ہو گئے ہیں تو ان کے لیے مجھے تین میل اور لے کے آنے پڑیں گے اس بچے کو بھی پالنا پڑے گا ان دو مٹکیوں میں موجود انڈوں کے نقصان کو بھی برداشت کرنا پڑے گا اور یہاں ان دو مٹکیوں میں موجود جو دو اور مٹکیاں ہیں ان میں موجود انڈوں کا بھی مجھے رسک لینا پڑا اب دیکھتے ہیں ان کے اندر چیز نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے میں امید ہے کہ کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ میں ان کو رنگز بغیرہ پہنا کے اپنے ریکارڈ کو مینٹین کروں آپ بھی اس بات کو ذہن میں رکھے گا اس ریکارڈ کو ضرور مینٹین کریں اگر آپ نے برد کبھی پرچیز کرنے پڑ بھی جاتے ہیں سیل بھی کرنے پڑ جاتے ہیں چینج بھی کرنے پڑ جاتے ہیں ایکس چینج بھی کرنے پڑ جاتے ہیں جس طرح میں نے یہ والے لیے ہیں ڈائیمنڈ ڈاو یہ والے دے کے تو اس طرح کا سینج چلتا رہتا ہے بردز لور کے پاس تو امید ہے کہ آپ کے لئے ویڈیو کافی ہیلپ رو رہی ہوگی اور بہت انفرمیٹیو رہی ہوگی مزید اچھی طرح اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن اپیر ہوگا اسے بریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو نوڈیفکیشن مل سکے ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں تب تک دو ہمیں یاد رکھئے گا فی امان اللہ